امثال تیرمہ باب دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن تھٹھا باز سردنش پر کان نہیں لگاتا آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا لیکن دغابازوں کی جان کے لیے ستم ہے اپنے موں کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا لیکن مہنتی کی جان فربہ ہوگی صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے لیکن شریر نفرت انگیز اور اسوا ہوتا ہے صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا سادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بھجایا جائے گا تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بھرتی رہے گی امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے جو کلام کی تحکیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے پر جو فرمان سے ڈرتا ہے عجر پائے گا دانشمند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو فہم کی درستی مقبولیت بکشتی ہے لیکن دگابازوں کی راہ کٹھن ہے ہر ایک خوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے پر احمق اپنی ہماکت کو پھیلا دیتا ہے شریر کاسد بلا میں گرفتار ہوتا ہے پر دیانتدار ایلچی سہت بکش ہے تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوہ ہوگا پر وہ جو تمبی کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا جب مراد باراتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا بدی گنہگاروں کا پیچھا کرتی ہے پر صادقوں کو نیک جزا ملے گی نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراز چھوڑتا ہے پر گنہگار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینا رکھتا ہے پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بروقت اس کو تنبی کرتا ہے صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا